سنسناتی ہواوں کے بیچ آشنا نے اس آواز کو سنا تھا بھلے ہی ہوایں کافی تیز گتی سے چل رہی تھی لیکن اس کے باوجود وہ آواز صاف طریقے سے آشنا کے کانوں میں گئی تھی اور آشنا سے زیادہ اس آواز کو آخر کون پہچان سکتا تھا وہ آواز گروت کی ہی تھی جیسے ہی آشنا کے کانوں میں وہ آواز گئی ویسے ہی آشنا کے قدم ندی کے پاس چلتے چلتے رکھ سے گئے تھے ایسا لگا جیسے کسی نے آشنا کو چلنے سے روک دیا تھا آشنا کسی بے جان مورد کی طرح ایک ہی جگہ پر کھڑی رہ گئی تھی سارے پولیس والے بھی جا چکے تھے اور چکی سویرہ ہونے ہی والا تھا اس لیے ندی کے ویگ میں شانتی تھی پوری طرف شانتی کا محول تھا ہواوں کے چلنے اور ندی کے پانی کے تیز تھا پاکو کی آواز گیا لابا وہاں کسی اور کی آواز ہی نہیں تھی تو پھر اچانک آشنا کے کانوں میں گھرویت کی آواز کہاں سے آ گئی تھی آشنا اپنی سانسوں کو تھامتے ہوئے وہیں کھڑی رہی اور گھرویت کے دوبارہ پکارنے کا انتظار کرتی رہی لیکن اس کے بعد اس کے کانوں میں واپس سے وہ آواز نہیں آئی تھی آشنا کو لگا کہ شاید وہ اس کا کوئی بھرم تھا اپنی پلکوں کو بار بار جھپکاتے ہوئے آشنا واپس سے حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئی تھی آشنا نے اپنے ہونٹ چلاتے ہوئے واپس سے گھرویت کا نام پکارا لیکن اس کے گلے سے اب آواز نکل ہی نہیں رہی تھی یہ تب ہی اچانک اس نے پھر سے وہ آواز سنی پریشان کرنے والی عورت اس سے پہلے کہ آشنا اپنے خدم آگے بڑھاتی اور گھرویت کو واپس سے ڈھونڈنے لگتی ایک بار پھر سے اس آواز نے آشنا کو ہلا کے رکھ دیا تھا اور آشنا واپس سے اسی جگہ پر جمی کی جمی رہی تھی آشنا نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں اچانک سے تھم گئی ہے آشنا کو یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ وہ اپنے پران تیاغ چکی ہے اس کی آتما اس کا شریر چھوڑ چکی ہے اور اس وجہ سے آشنا کی پلکیں جلدی جلدی پھڑ پھڑانے لگی یہ سچ تھا آشنا کے ساتھ وہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا تھا آشنا نے اس بات کی پشتی کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پر ایک زوردار چھوٹی بھری اور اس درد نے آشنا کو حقیقت کی دنیا سے افگت کروا دیا تھا وہ آواز گروت کی تھی یعنی گروت زندہ تھا آشنا نے جو بھی اپنے کانوں سے سنا وہ سیم ستی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا آشنا نے اپنی گردن کو ادھار ادھار گھوماتے ہوئے پورے گھٹنا ستھل کو ایک ہی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی اور زور زور سے اپنے خراب گلے کے ساتھ چلانے لگی گروت 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 کیا تم ہو کیا تم سچ میں ہو لیکن آشنا کو بدلے میں کوئی جواب نہیں ملا تھا اپنی دونوں مٹھی کو بھیچتے ہوئے آشنا نے اپنا دھیان بس اس آواز کو سننے میں لگا دیا تھا اور اپنے دماغ میں چل رہی کھلبلی سوچ کو پوری طرح سے در کنار کر دیا تھا قریب آدھے منٹ کے بعد آشنا کو ایک عجیب سی آواز سنائے دی ندی کے کنارے لگی گھانس کا ڈھیر بہت اوچھا تھا ایک آدمی کے کمر کے جتنا اور وہ آواز اس گھانس میں سے آئی تھی جب ایک آدمی نے چلاتے ہوئے کہا میں ہی ہوں جیسے ہی آشنا نے وہ آواز سنی ویسے ہی اس کی آنکھوں میں اس قدر چمک آگے کہ اسے چاند کی روشنی اور سورج کی کرنوں کی ضرورت ہی نہیں تھی اور آشنا کو اس سمیں تو لائٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آشنا بھاگتے ہوئے اس گھانس کے ڈھیر تک پہنچ چکی تھی آشنا کے کابتے ہوئے ہاتھوں نے گھانس کے پتے کو ہٹانا شروع کیا اور آخرکار سچ میں آخر اسے گروت دکھائی دیا جو ہل بھی نہیں پا رہا تھا بس بے سود کی طرح گھانس پر پڑا ہوا تھا اس کی سفید رنگ کی شرٹ پوری طرح سے خون میں بار گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے خون سے اس شرٹ پر کلر کیا گیا ہو گروت کے پیر کا زکم جتنا ہم نے سوچا تھا اس سے کئی گنا زیادہ تھا اس کا مانس پوری طرح سے باہر نکل گیا تھا اور پانی میں بھیگے رہنے کے کارن پورا سفید ہو چکا تھا جسے دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا اور جو کوئی بھی دیکھتا اسے پران واقعی میں نکل جاتے ہیں گروت کا چہرہ پوری طرح سے فیکہ پڑ چکا تھا اور اس کے ہونٹ بھی پانی کی کمی سے پورے سفید پڑ چکے تھے گروت کی آنکھیں بند تھی اور اس کی چھاتی رہ رہ کر اٹھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے مانو گروت کو سانس لینے میں کافی تکلیف ہو رہی تھی آشنا کسی بے جان مورت یا پھر یوں کہیں کہ کسی پتھر کی طرح گروت کو ہی دیکھے جا رہی تھی اور اس کے آنکھوں سے آنسوں کی دھارہ بہنے لگی تھی بعد میں ملتے ہیں جب یہ سور گروت کے مو سے باہر آئے تو آشنا کی آنکھوں کے موٹی پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگی اور آشنا نے ترنت اپنا مو کھولتے ہوئے کہا بھاد میں کیوں ملنا ہے گروت جب میں تمہیں ابھی دیکھ سکتی ہوں تمہاری عالت دیکھ سکتی ہوں پاگل آدمی تمہیں پتا بھی ہے کہ کل رات میں کتنا ڈر گئی تھی مجھ سے سہن بھی نہیں ہو رہا تھا من کر رہا تھا کہ میں میں بھی اس ندی میں کھوچ جاؤں میں بہت ڈر گئی تھی اور سب سے زیادہ ڈر مجھے تمہیں کھونے کا ہو رہا تھا لیکن گروت آکرگار اب میں تمہیں دیکھ پا رہی ہوں تم میرے پاس ہی ہو آشنا آگے بہت کچھ بولنا چاہتی تھی اس کے ہونٹ بھی چلنے لگے تھے لیکن اس کے مو سے شبد نکلنے بند ہو گئے تھے کیونکہ گروت کو اس طرح دیکھ کر اس کا موڈ پورا کا پورا بدل چکا تھا اور ابھی اس کے لئے گروت کو سہی سلامت دیکھنا پہلی پرات مکتا تھی اگلے ہی پل آشنا گروت کے پاس پہنچ گئی تھی بھلے ہی وہ دونوں گھاس میں تھے اور چکی گھاس تھوڑی بڑی تھی اور موٹی تھی اور آشنا کو بیٹھنے میں تکلیف ہو سکتی تھی لیکن اپنے دونوں ہاتھوں سے گھاس کو ادھار ادھار کرتے ہوئے آشنا نے گروت کے پاس بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ بنا لی تھی گھاس پر بیٹھتے ہی آشنا اس کے شریر کا تاپ مان اتنا زیادہ تھا کہ کوئی اس کے شریر پر آرام سے روٹیاں سیکھ سکتا تھا جب آشنا کو اس بات کا احساس ہوا تو اس کا دل بھاوناوں میں اس طرح بھار گیا کہ اس کا رونا پھر سے شروع ہو گیا تھا اور اس بار پھوٹ پھوٹ کر آشنا رو رہی تھی بینا کچھ سوچے سمجھے آشنا نے اپنے سر کو گروت کی گردن میں ڈال دیا تھا وہ گروت سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی جو اس کے دماغ میں پوری رات چلا تھا ہزار بار اس کے دماغ میں آیا ہے لیکن چونکہ اب گروت اس کے سامنے تھا اس لیے اس کے موں سے صرف ایک ہی شب د باہر آیا گروت گروت کی ہر ساس میں بھاری پن کا احساس ہو رہا تھا گروت نے آشنا کی آواز سن لی تھی اور اسے آشنا کی موجودگی کا بھی احساس تھا گروت آشنا کو دیکھنا چاہتا تھا اسے ہاتھ لگا کر چھونا چاہتا تھا حالانکہ نہ تو وہ اپنی آگ کھول پایا اور نہ ہی اپنے شریر کو ہلا پایا انت میں اپنے شریر کی بچی کچھ ہی طاقت کو جھوکتے ہوئے گروت کے ہونٹ ہی لے اور کچھ شب د ایک دم دھیمی سور کے ساتھ باہر آئے یہ صرف سنے ہی نہیں تھا بلکہ بلکہ ایک گہرا پیار تھا اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ اسے سن پانا بہت ہی مشکل تھا حالانکہ آشنا کو سب کچھ اچھے سے سنائی دیا کیونکہ اس کا سر گروت کی گردن پر تھا آشنا نے چھوکتے ہوئے گروت کو دیکھا اور اسمنجس کے ستھیتی میں گروت سے بولی گروت تم نے کیا کہا گروت ابھی پوری طرح ہوش میں تھا اور آشنا کی آواز کو سن سکتا تھا اس کے سوکھی اور سفید پڑے ہونٹ تھوڑے ہلے لیکن کوئی بھی شب د باہر نہیں آیا تھا اور ایسا لگا جیسے گروت بہوش ہونے لگا تھا ایسا لگا جیسے اس نے اپنی شریر کی ساری طاقت اس بات کو کہنے میں ہی نکال دی تھی حالانکہ آشنا اس کے بہت قریب تھی آشنا کے کان گروت کے ہونٹوں کے بلکل پاس تھے لیکن اس کے باوجود بھی آشنا کو گروت کے موں سے کوئی بھی شبد سنائی نہیں دیئے تھے لیکن گروت کے حرکتوں سے آشنا کو یہ پتا چل گیا تھا کہ گروت کی ایک سانس بھی اس سے بہت مشکل سے لی جا رہی تھی آشنا کو اچانک کچھ یاد آیا آشنا ترنت ہی اس گھاس کے ڈھیر سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے مین روڈ پر پہنچی نہ جانے آشنا میں اتنی طاقت کہاں سے آگئی تھی کہ اس نے دس سے بارہ منٹ کا چلنے کا راستہ ماتر دو منٹ میں ہی بھاگتے ہوئے تیہ کر لیا تھا مین روڈ پر پہنچتے ہی آشنا ان پولیس والوں کو زور زور سے آواز لگاتے ہوئے چلانے لگی تھی جو بس ابھی ابھی نکل گئے تھے آشنا نے بہت بار زور زور سے چلائے لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور وہ نکل چکے تھے اچانک آشنا کو کچھ احساس ہوا اور اس نے اپنی گردن کھوماتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا آشنا جان گئی تھی کہ اس کے اور پولیس والوں کے بیچ میں خاصی دوری تھی ان لوگوں تک آشنا کی آواز پہنچ ہی نہیں پارے تھی اس لیے تورن تھی آشنا نے اپنا ہاتھ ہلانا شروع کیا اور انہیں واپس آنے کا اشارہ دینے لگی تھی جب اس بڑھے پولیس والے نے آشنا کا اشارہ دیکھا تو ایک ایک سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر بات کیا ہے لیکن اس نے تورن تھی ہولدار ڈرائیور سے گاڑی روکنے کو کہا اور اس بڑھے پولیس والے کی گاڑی رکھتے ہی سبھی کی گاڑیاں بھی رک گئی تھی آشنا نے اپنا ہاتھ ہلانا تب تک بند نہیں کیا جب تک آشنا نے پولیس والوں کی کوئی پرتکریہ نہیں دیکھ لی تھی سبھی پولیس والوں نے اپنے سینئر ایسپی سے جلدی سے جلدی آشنا تک پہنچنے کے لیے کہا اور انہوں نے بھی گاڑی گھوماتے ہوئے اپنے ایسپی کے پیچھے پیچھے آنے کا حوالہ دیا تھا آشنا کا ہاتھ ہلنا جاری تھا اور وہ بڑھا پولیس والا اب آشنا کی اور بھاگتے ہوئے آ رہا تھا جب اس کے اور آشنا کے بیچ تیس فیٹ کی دوری تھی تب آشنا نے اپنے گلے کا سارا زور لگاتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا مجھے وہ مل گیا ہے وہ مجھے مل گیا جیسے ہی بڑھے پولیس والے کے کان میں آشنا کے یہ شبد پڑے وہ پوری طرح سے چوک گیا تھا اور اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے یہ کیا سن لیا ہے چوکتے ہوئے بڑھے پولیس والے کے قدم اور بھی تیزی سے بڑھے اور جیسے ہی آشنا کے پاس آیا ویسے ہی آشنا بھی بھاگتے ہوئے اسے گھٹنا ستھل کے پاس لے جانے لگی آشنا آگے آگے اور وہ پولیس والا پیچھے پیچھے آشنا اسے جلد ہی اس گھانس کے دھیر کے پاس لے گئے جہاں پر گروت تھا جیسے اس پولیس والے نے گروت کو دیکھا اس کی آنکھیں چوندھی آ گئی تھی لیکن اس کے لیے بھی پہلی پراتھمکتہ گروت کی جام بچانی کی تھی گروت کو لمبی لمبی سانسیں لیتا دیکھ اس پولیس والے نے اپنا فون بہار نکالا اور ایک نمبر ڈائل کر دیا تھا کچھ ہی دیر میں وہ سارے پولیس والے جو آشنا کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ اب واپس آ چکے تھے ندی کا کنارہ جو ایک سمیے کے لیے شانت ہو چکا تھا اب پوری طرح سے الگ الگ آوازوں اور چہل پہل سے بھر گیا تھا گروت کو کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ گھانس پر لیٹا ہوا تھا لیکن اس کے ہونٹ برابر چل لیتے جیسے مانو وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا جب آشنا نے یہ دیکھا تو وہ طورن تھی گروت کے پاس بیٹھی اور اپنی کومل اور صاف آواز میں گروت سے بولی کیا تم نے کچھ کہا؟ ایسا لگا جیسے گروت نے کچھ سنا ہی نہ ہو کیونکہ اس کے ہونٹ ابھی بھی ہل رہے تھے یہ دیکھ کر آشنا پوری طرح سے چوک گئی تھی کیونکہ اس کے کان اس نے گروت کے موں سے کوئی شبد کو بھار نکلتے ہوئے نہیں سنا تھا ایک پولیس والا جو آشنا کے ٹھیک باجوں میں کھڑا تھا اسے ہونٹ پڑھنے آتے تھے اس نے گروت کو اور اس کی ہونٹوں کو باریکی سے چلتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد گروت کی بات کا میسج دیتے ہوئے بولا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف آپ کو پسند ہی نہیں کرتے بلکہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں یوں ہی نہیں پیار میں یہ بولنے کے بعد اس پولیس والے کے چہرے پر ایک بھینی سی مسکان آگئی تھی جیسے مانو آشنا کی جگہ وہ شرما گیا ہو لیکن اسے انتھ کے کچھ شبد سمجھ نہیں آیا تھے اس پولیس والے نے گروت کے اس میسج کو بار بار کہا کیونکہ گروت کے ہونٹ بار بار وہی شبد نکال رہے تھے اور جب گروت شانت ہوا تب پولیس والے نے اپنی بات رکھتے ہوئے آشنا سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہوا آشنا نے بھی آشری کرتے ہوئے اپنا سر ہلایا اور گروت کی طرف دیکھنے لگی تھی اس نے وہ شبد بار بار کیوں کہے ان کا کیا مطلب ہے اس سے پہلے کہ آشنا کچھ سوچ پاتی اور مشکرش تک پہنچ پاتی ایمبولنس آگئی تھی آشنا گروت کے ساتھ ہی تھی سبھی لوگ مدد کرتے ہوئے گروت کو ایمبولنس تک لے جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جیسے گروت کا ہاتھ غالتی سے آشنا کچھ ہوا گروت جس میں نام ماتر کی بھی طاقت نہیں تھی اس میں اچانک سے طاقت آ گئی اور طاقت اتنی زیادہ آ گئی کہ گروت نے آشنا کی کلائی کو پکڑ لیا تھا اس نے آشنا کی کلائی کو اتنی مضبوطی سے پکڑ کر رکھا تھا جیسے مانو آشنا کہیں بھاگ رہی ہو لیکن سچ میں گروت کے من میں کچھ ایسا ہی تھا اسے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اس نے آشنا کے ہاتھ کو کس کر نہیں پکڑا تو آشنا اس کی آنکھوں سے اوجل ہو جائے گی اور یہی سوچ کر گروت نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کی کلائی کو پکڑ رکھا تھا اب چونکہ گروت نے اتنی مضبوطی سے آشنا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اس لیے اسے ایمبولنس تک لے جانے میں خاصی دکت ہو رہی تھی اس نے آشنا سے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ کو اس کی پکڑ سے ہٹائے لیکن بھائی صاحب وہ آشنا کا پیار تھا جتنا اس کے خریب تھا آشنا کو اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا گروت کی آنکھیں بند تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کومہ میں چلا گیا لیکن اس کے باوجود بھی گروت کے ہونٹ چل رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ بول رہا ہے گروت کی پکڑ آشنا کی کلائی پہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی کیا گروت کو صرف بہاری چھوٹ آئی تھی کیا اس کے سر پر لگی چھوٹ ہمیں کچھ عجیب ہونے کا اندیشہ دے گی کیا گروت اگڑم صحیح سلامت ٹھیک ہو جائے گا یا پھر اس کہانی میں ایک اور وقت موڑ آنا پاکی تھا کیا اس کانڈ کے بعد گروت اور آشنا کا پیار اور بھی زیادہ پروان چڑ جائے گا کیا آپ گروت اور آشنا کی شادی ہوگی کیا کرے گی سنجنہ جاننے کے لیے سنتے لیے یہ پیار نہیں آسان